ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے ناظرین اس وقت میں شکو آباد جنکشن پر کھڑا ہوا ہوں شکو آباد ایک تاریخی سٹی ہے جو جلاف فیروت آباد یوپی میں ہے جس کی آبادی ایک لاکھ سینٹالیس ہزار سے زیادہ ہے شکو آباد جنکشن پر چار پلیٹ فارم ہیں شکو آباد ریلوے اسٹیشن کی یہ خوبصورت بیلڈنگ ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کا مجاہد شائر میر محمد اسماعیل حسین جو منیر شکو آبادی کے نام سے اردو ادم میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کا یہ کرانتی کاری شائر آج سے تقریباً دو سو تیرہ سال پہلے یعنی اٹھارہ سو دس کو شکو آباد میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو اشی میں رامپور یوپی میں انتقال ہوا اسی شکو آباد اسٹیشن پر منیر شکو آبادی قوی سمیلن اور مشاعروں میں جایا کرتے تھے منیر شکو آبادی نظم غزل مرثیہ ربائی قطع تمام اصناف سخن پر انہوں نے طبع آزمائی کی ہے وہ شائری کے علاوہ اچھے نقاد بھی تھے تنقید پر ان کی گہری نظر تھی اب میں شکو آباد شہر میں آپ کو لیے چلتا ہوں جہاں مشہور معروض شائر مونی شکو آبادی کا گھر ہے یہ اسٹیشن روٹ ہے یہ ایک کالج ہے جہاں سے عزت معاب آلی جناب مرہوم ملائم سنگھ جادب نے بیٹی کی ڈگری حاصل کی تھی اس لیے یہ تاریخی اعتبار تھے شکو آباد بہت مشہور شہر ہے شکو آباد کی یہ خوبصورت نگر پالکہ ہے اور ایک زمانے میں مونی شکو آبادی کی چہل قدمی بھی یہاں ہوتی تھی ابھی تک تو ہم نے آپ کو دوستو شکو آباد کا تعرف کرایا تھا اب آتے ہیں ہم مونی شکو آبادی کے بارے میں مونی شکو آبادی حیات اور شائری پر پی ایج ڈی محمد احمد نے شعبہ اردو سندھ یونیورسٹی سے کی تلس میں گوہر کے عنوان سے مونی شکو آبادی کی تصنیف مجلس ترقی عدب لاہور سے شائع ہوئی ڈاکٹر زہرہ بیغم یاسمین نے مونی شکو آبادی کی سوانے حیات و کلام کے نام سے ایک کتاب لکھی ریاض الدین نے مونی شکو آبادی سوانے حیات و کلام کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی اور ریاض الدین نے ہی انتخاب کلام مونی شکو آبادی پر آلہ درجے کی کتاب مرتب کی جو اتر پردیش اردو اکاڈمی لکھنو سے شائع ہوئی اب میں آپ کو لیا چلتا ہوں دوستو مونی شکو آبادی کا وہ پستینی مکان وہ قدمی مکان جہاں مونی شکو آبادی کی پیدائش ہوئی تھی اور وہ آج مونی چوک کے نام سے مشہور ہے اور بز میں مونی کے نام سے آل انڈیا مشاعرہ منعقد ہوتے تھے ناظرین اب میں آپ کو شکو آباد کے محلے لالا کی سرائے لیا چلتا ہوں جہاں مونی شکو آبادی اٹھارہ سو دس میں پیدا ہوئے مونی صاحب کے بیٹے پوتے پر پوتے سب آلہ عوردوں پر فائز رہے ہیں اسی چوک میں بز میں مونی کل ہند مشاعرہ منعقد بھی ہوتا تھا اور یہ بہت بڑا چوک ہے اور یہ دیکھئے یہ مونی شکو آبادی جو اٹھارہ سو ستاون کا کرانتی کاری شاعر تھے مونی شکو آبادی کے براور میں الٹے ہاتھ پر جو ہے یہ محمد فہیم خان صاحب کا مکان ہے جو ایلائی سی میں کام کرتے ہیں ادام نادین میں اہم خورشی تھا اردو ادب یوٹیوب چینل میں میں آپ کو استقبال کرتا ہوں اردو ادب یوٹیوب چینل میں میں آج شکو آباد جو ایک بہت مشہور قصوہ ہے شکو آباد جو جلہ فرد آباد میں لگتا ہے اور یہاں پر ایک بہت زیادہ مشہور اور معروف اردو کے شاعر رہتے تھے مونی شکو آبادی جن کا اصل نام تھا میر محمد اسماعید مونی شکو آبادی مونی شکو آبادی کے نام سے مونی شکو آبادی کا ہی ہے جہاں پر مشاعرے ہوا کرتے تھے مونی شکو آبادی کی یاد میں اور جس مکان پر میں کھڑا ہوا ہوں یہ اس وقت نیا بن گیا ہے اور یہ مکان جو ہے مونی شکو آبادی کا تھا ان کے یہاں پر کھوتے پر کھوتے رہتے ہیں مونی شکو آبادی صاحب کے مونی شکو آبادی کے کلیات بھی ہے اور دیوان بھی ہے اور ان کی بہت سی عدوی کتابیں ہیں جو ہمارے گوگل پر مل جاتی ہیں اب میں آپ کو ایک ایسے صاحب سے ملواتا ہوں جو مونی شکو آبادی کے بارے کے انتے بھی ہیں جنگ آزادی اٹھارہ سو ستاون میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مجاہدہ آزادی مونی شکو آبادی اپنی میں ایک قسمہ ہے شکو آباد جو جلک سروت آباد میں لگتا ہے میں یہاں پر مونی شاہد کے مکان پر چوک پر میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا وہاں ان کا مکان آپ کو دکھایا اب میں آپ کو ایک ایسی ہشتی سے ملاقات کراتا ہوں جو مونی صاحب کے بارے میں جنتے ہیں اور مونی صاحب کے بارے میں مختصر بات آپ کو بتائیں گے کیونکہ مونی صاحب کی یاد میں مونی کے نام کا چوک رکھا گیا تھا اسی چوک میں مشاعرہ بھی ہوتا تھا مونی شکو آبادی ان کی بہت ساری کتابیں ہماری یوٹیوب پر مل جائیں گے آپ کو گوگلیں مل جائیں گے مونی شکو آبادی کے نام سے اور ان کا اصل نام تھا حمد اسماعید حسین مونی شکو آبادی جن کی اٹھارہ سو دس میں اسی شکو آباد میں اسی سرزمین پر یہاں اسی محلے میں پیدائش ہوئی تھی اور یہی پلے بڑے تھے اور اس کے بعد میں رامپور چلے گئے تھے رامپور میں اٹھارہ سو اسی میں ان کا انتقال ہوا تو آج یہ میں ملاقات کراتا ہوں مہترم جناب کامل انساری صاحب جو مشہور ایڈوکیٹ ہیں شکو آبادی اس مشہور شائر تھے اور بہت ہی مشہور معروف شائر رہے ہیں آل انڈیا لیویل کے شائر رہے ہیں میں چھوٹا تھا تب ان کا مشہرہ یہاں ہوا کرتا تھا تو اس چوک کا نام بجمے مونی شکو رکھا رہا ہے اور میں بجمے مونی میں نے اپنے بچپن میں مشہرے ان کے کافی دیکھے ہیں کافی سنے ہیں اور یہاں پر ہمیشہ مشہرہ ہوتا رہا لیکن وقت کی رضاقت کو دیکھتے ہوئے دین دینے وہ مشہرہ اب بند ہو چکا ہے بجمے مونی صاحب یہاں کے تھے یہاں پر ان کا محل بنا ہوا تھا جس میں ہم لوگ کھلا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے تھے اس محل میں کھلا کرتے تھے بجمے مونی صاحب کا دیا ہوا یہاں پر ایک کپوستان بھی ہے جس پر کچھ لوگ کتوا کرنا چاہتے تھے جس کا کہ مقدمہ میں آج بھی لڑ رہا ہوں آج بھی اس مقدمہ ان کے مطلب جو بارس لوگ لڑ رہے ہیں یہاں پر کپوستان بھی ہے تو بجمے مونی صاحب وہ اچھے اور بڑیا شاعر تھے اور انہی کے نام پر جہاں میں رہتا ہوں اس چھوٹ کا نام بجمے مونی صاحب پڑھائے ہیں ان کے باعث ہیں ان کے باعثوں میں ایک بی آئی جی اس طرح پردیش میں رہے ہیں جن کا نام عبدالل سمت صاحب تھا جن کا کے انتقال ابھی پندر بیس پندر پندر سال پہلے ہو چکا ہے ان کا ایک لڑکا ہے جو کہ بی ایس ایپ میں اس طرح میں ایس پی ہے اور اس لڑکی کا لڑکا ہے جو بی ایس ایپ میں اتباک ہوگا ہی ایس پی ہے اور ان کا بجمے مونی صاحب کی جو بارسان ہے آج بھی مطلب جو ہے اچھے اچھی پوش پر ہے اور اچھا ان کا مطلب جو ہے یہاں پر ان کی بارسان کا بڑے عزت افضائی ہے تو بجمے مونی صاحب کا پہنہ ہی کیا ان کا تو تو ان کے مقابلے شاید شاید ہی کوئی شاید ملے گا اور ان کا نام ہمیشہ چلا ہے اور نیسا چلتا رہے گا اسی لئے ہم نے جو ہے ہم لوگ ان کے نام کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ان کے نام سے یہاں پر ہمیشہ کے لئے بجمے مونیر شوک نام رکھتے گیا ہے جو اسی نام سے مشہور ناظرین سامنے جو بہت اچھی باتیں بتائی ہیں مونیر شکعب وادی صاحب کے بارے میں جو ہمیں بھی نہیں بتاتا کہ ان کے بیٹے ان کے پوتے ان کے پر پوتے اور کتنے بڑے بڑے عوضوں پر فائز ہیں یہ فقر ہے فقر کی بات بھی ہے کیونکہ مونیر صاحب خود ایک اعلیٰ درجے کے اعلیٰ مقام رکھتے تھے اور انہوں نے جو چند باتیں بتائی ہیں وہ آپ کے لئے بھی اور آپ کے امتحان میں بھی کام آنے کی چیزیں ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی اب مجھے اگلے ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال لکھی